ساتھ جی عقیدہ توحید کے باب میں اور تعلق معاللہ کے تناظر میں تبکل کو اگر آپ واضح کرنا چاہے اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں کہ اسباب چھوڑنے ہیں برائے راز اللہ سے من و سلوہ مانگ لیا جائے تو تبکل کو آپ واضح کر دیں کہ اللہ پر تبکل سے کیا منا دیکھئے یہ اپنے ایمان کے مطابق تبکل ویری کرتا ہے اوپر بھی جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے تو من و سلوہ بھی اگر مانگا جائے تو کیا آتا نہیں ہوا تو من و سلوہ دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو من و سلوہ گھر بیٹھے رزق دینا ہے اور کس کو اسباب کی ذریعے سے دینا ہے اسباب یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کا تعلق کیسا ہے میرے بہت سے دوست عمراء ہیں میں ابھی انہیں فون کروں گا کہ پانچ لاکھ مجھے بجوا دو تو وہ بجوا دیں گے لیکن انہی کا کوئی اور جاننے والا کہ مجھے پانچ لاکھ بجوا دو تو کیا بجوا دیں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کے تعلقات پر ہے آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں آپ کا توقع بڑھتا چلا جاتا ہے اور ادھر سے توقع بڑھتا ہے ادھر سے آپ میں کنات بھی آتی جاتی ہے اور صبر بھی آتا جاتا ہے آپ بے صبریں نہیں ہوتے جو ملا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی آپ من سلوہ مانگ لیتے ہیں صبر کے بعد اور کنات کے بعد تو اللہ رب العزت آپ کو من سلوہ بھی لے دیتے ہیں بندے کی ضرورت پر مبنی ہے کچھ من سلوہ لے کر بنی اسرائیل بن جائیں گے تو ان کو کہا اٹھ کے اسباب اختیار کرو ان کو من سلوہ کی قدر کا پتہ ہی نہیں وہ یہ کہیں گے ہمیں تو پیاز کھانا ہے ککڑی کھانی ہے یہ کھانا قرآن نے بتایا اس کے بارے میں تو کچھ لوگوں کو ناہل ہوتے ہیں ان سے من سلوہ واپس لے لیا جاتا ہے اور کچھ کو رزق دیا جاتا ہے تو اسباب ہیں ساری عام عوام کے لیے سارے اسباب اختیار کریں گے مگر جتنا کوئی اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو وہ جب مانتا ہے اللہ سے تو اپنی ضرورت کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہوتی اتنا مانگ لیتا ہے یا پھر اس کو ضرورت تو نہیں ہوتی کسی دین کے کام کے لیے وہ اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں تو یہ دونوں دو انتہائیں ہیں توقل یہی ہے کہ اللہ دیں گے اور میرے اسباب کے اختیار کرنے کے بعد میری برپور محنت کرنے کے بعد پوری تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی دیں گے خوب کھیپتی میں کام کر لیا اینٹ پہ پانی لگا کے پھر اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گئی خداوندہ میں نے تیری اسباب کی دنیا میں تیرے بھی بنائے ہوئے اسباب کا اختیار کیا بطور وسیلہ اور ذریعہ اور آلہ کے تو نے یہ حکم لیا تھا میں نے کر دکھایا خداوندہ کیا یہ اسباب ہی میرے لیے کافی ہو سکتے ہیں جبکہ تو نے کہا کہ حسبن اللہ ہو نیم الوکیل تو جب مان آئے اور آپ کو کچھ نظر نہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسباب اب نہیں رہے ہیں اور مجھے اٹھا کے انہوں نے آگ میں ہی ڈال دیا ہے تو کہا حسبن اللہ ہو نیم الوکیل بن اسباب کے یا نارو کونی بردن و السلام جب دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اسباب کام کے نہیں رہے ہیں تو لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کونٹ کون نکالے گا کیا سباب اختیار کرتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا مچھلی کو اندر سے کچھوکے لگاتے مچھلی کے اندر اس کو مارتے بے بسی کے بعض اوقات زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ اسباب کارگر نہیں رہ جاتے ہیں دواؤں سے بات گزر کر دواؤں اوپر آ جاتی ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جسم پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے دل ترہ ترہ کے اندیشوں سے بھر جاتا ہے آدمی کا رنگ فک ہو جاتا ہے پورا وجود بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تم بولو جو کل تک کہتے تھے کہ میں بہت کچھ ہوں تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ ہماری ذات پر گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ ہم ہیں ہم ہیں سب اس لیے یہ آدمی کی شکل اور حیعت اور اس کا کامتہ بدن اور اس کی چوٹی پوٹی روح اور اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ اور بجتے ہوئے دانت اور اس کے کان وہ کہتا ہے چپ کر جاؤ سائیں سائیں اس کے بہتے آنسو وہ اکٹھا ہو کہ اتنی خوبصورت شکل روتے وقت کس قدر مقروح ہو جاتی ہے سب خوبصورت وہ تیکھی ناک وہ جیل سی آنکھیں وہ پنکھڑی گلاب ہونٹ وہ پھولوں کی طرح کے آریز جب رو رہا ہوتا ہے تو ناک کان اس طرح مون بگڑ بگڑ جاتا ہے فرمایا ہے حالت تو تمہاری یہ ہے کہ تم اپنی اصلی شکل کو برقرار نہیں رکھ با رہے ہیں تو اسباب الگ اختیار کیجئے مگر اسباب کے بعد بھی رب پر ہی توقع کیجئے فیصلے وہاں سے ہوں گے توقع یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر آپ بیٹھ جائیں حکم ہوا ہے کہ تم دشمن کی یہاں تو آپ دیکھیں نا یہ اب ایک تو آپ دعائیں مانگتے ہیں خط میں بخاری شریف کر رہا ہے کوئی کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ریلیاں نکال رہے ہیں جلوس اللہ کہتا ہے کہ دشمنوں کے خلاف قوت جمع کرو اسلحہ اور گھوڑوں سے امت کا نکال رہی ہے ریلیاں امت نکال رہی ہے جلوس امت دے رہی ہے احتجاجی بیان اللہ کہتا ہے مستطا تم اتنی قوت حاصل کر لو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں قوت کا حکم ہو رہا ہے سباب اختیار کرو ہم کیا کر رہے ہیں ہم الٹا ریلیاں نکال رہے ہیں کیونکہ اسان کام جو جماعت بھی نکالے میں ہی کل ریلی میں چلا جاؤں ہم سب باطل چھوٹ ہیں چھوڑیں یہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف شیطان ہے ان کو یہ بتایا جی ریلی میں گئے ہم کھڑے ہو جاتے کوئی دل کو ٹھنڈک اور آسرہ مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے دل جا کے آپ کو فریب دیتا ہے کہ آپ بڑے مطمئن کر دیتا ہے کہ تم نے اشتہار لگایا تم ساری رات جا گئے تم نے جلسے کا احتمام کیا ایسا فریب دیتا ہے یہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی کیا اللہ تعالیٰ کرے آپ کے لئے کوئی فرشتہ زمین پر بھیجیں اور زمین کو پھاڑ دیں یا پہاڑ چل کر آپ کے پاس آئیں یا ستارے اتر کر آپ کے پاس چلے آئیں یا چاند اور سورج آپ کو پکار پکار کر کہیں کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے مدد ہوں مجھے قبول فرمائی آپ کی توبہ قبول ہو گئی آپ کسی بڑے موجز اور کرامت کے لئے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہوائیں فضائیں وہوش صبح ایک چڑی آئے اور آپ کے دروازے پر آکھے کھڑی ہو کر کہے کہ خالد میاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی آپ باہر تشریف لائیے گا اللہ تعالی بہت خوش ہوئے آپ کے توبہ کرنے سے آپ کس بات کے منتظر ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے خالق کو نہیں پہچانتے تھے تو اب آپ کو معرفت حاصل ہو گئی آپ کو شناخت حاصل ہو گئی توبہ کا سب سے ہلکہ جو ہم نے پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انسانوں نے توبہ کا غلط معنی بنایا وہ یہ ہے کہ جب آپ خوب ساری مصیبتوں میں گھر جائیں اور آپ کا رزق کا تو سبحان اللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میں یہ کہتا ہوں مجھے اس موضوع پر بولتے ڈر لگتا ہے اور شرم آتی ہے آدمی توبہ نہیں کرتا سوچ کر کوئی توبہ نہیں آتی بہت کم لوگوں نے سوچ کر توبہ کی جیسے بہت کم لوگوں نے نسلی مسلمان ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے کبھی زندگی میں اصلی مسلمان بنا ہو صبح کے میں صبح سے اصلی مسلمان بنوں گا کوئی مسلمان ابھی تک مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ کاشیب بھائی میں نے بیس دن مہینہ دو مہینے چھ مہینے کا گہرہ مراقبہ کر کے اپنی ذات کا اور میں نے صبح تیرہ تریخ کی صبح میں نے اسلام قبول کر لیا ایسا تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا توبہ اس وقت لوگ کرنا شروع کرتے ہیں جب ان کا رزق کا معاملہ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے صرف ایک روٹی کے بند ہونے سے جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کیا جس نے جبکہ توبہ کا سب سے اچھا سبق جو اللہ نے دیا وہ سارے بھلا گئے کہا دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا بات پاس جانے کی ہوئی تھی مگر اس نے جا کر کھا لیا ایک تو پاس گیا اور اوپر سے جا کر کھا لیا دو دو نافرمانیاں کرتے ہو تو اس پہ اس آدمی کا پروٹوکول لے لیا گیا کہیں نہیں آتا کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا کہاں رزق بند کیا گیا حضرت حوا کا کوئی رزق بند کیا گیا او مائی گاڈ جس سے میں ڈرتا ہوں ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں مجھے کبھی عذاب سے ڈرنی لگا مجھے کبھی کسی کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ اپنی اپنی محبت کا لیول ہے جس کو عذاب سے ڈر لگتا ہے آکھ سے ڈر لگتا ہے موت کی سکسی سے ڈر لگتا ہے اس کے اپنے ڈر ہیں قرآن مجید میں ایک بات کہی اللہ نے کہ کچھ ایسے آئیں گے ہم ان سے ان کے گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے ہم ان سے نظریں پھیر لیں گے اور ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے وہ اس قابل ہی نہیں کہ خدا ان سے گفتگو کرے ابو جہل سے بات ہوگی ابو لہب سے بات ہوگی فیرون سے بات ہوگی شداد سے بھی ہوگی ہمان سے بھی ہوگی نمروز سے بھی ہوگی مگر یہ کون ہیں بدبخت ایسے کہ جن سے بات ہی نہیں ہوگی اللہم اللہ تجلنا منہم خداوندہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا یہ سزاد نہ دینا ہمیں نہیں یہ برداشت ہوگی اس سزاد سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ وجود میں آئے ہی نہ اگر ہم ختم کر دیے جائیں اور عدم میں چلے جائیں اور ڈلیٹ ہو جائیں تو ہم دوبارہ نہ آئیں اگر یہ سزاد دیں تو پھر ہمیں دوبارہ پیدا نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اس بات کو اس میں ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا اور ان نے کچھ نہیں کہا ہم نے ان کا جو جنت میں جنتی لباس تھا وہ ہم نے تروا لیا غائب کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں کے ذریعے سے لباس پہن لیا نہیں کہا پیو نہیں کھاؤ نہیں یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں جنت سے نکال رہا ہوں اسائشیں بھی نہیں چھی نہیں یہ سننے سارے لوگ جو توبہ کرنے کے بعد جو کہتے ہیں گناہ کے بعد ہم سے کوئی اسائش نہیں لی گئی ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں وہ اتنا گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے یہ اصول ہی نہیں ہے کہ توبہ کے بعد توبہ سے پہلے گناہ کے بعد کسی آدمی سے نعمتیں چھیننی جائے یہ اصول ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا شنشہ معظم ہیں وہ نعمتوں کے بارے میں یہ وہ دیتے ہیں کسی کو نعمتوں کو زوال کسی کسی کو دیتے ہیں مگر وہ ایسے نہیں ہیں یہ معرفت غلط ہو گئی آپ کی یہ شناخت غلط ہو گئی اللہ تعالیٰ کو آپ پہچان نہیں سکے اس کی صفات کو نہیں پہچان سکے بلکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی فرد کو کسی بھی آدمی کو وہ یہ سزا دیں کہ تم سے نعمتیں لے لی میں نے ساری اس سے صرف یہ ایک چیز لی گئی کہ تمہارا اس لباس کے اتارنے کا مطلب ہے کہ اب تم ہمارے نوک کرنے ہی رہے محکمہ پولیس نے سے کہا آپ پیٹی اور بیلٹ اتار کر یہاں رکھیں اور ریوالور ہمارا یہاں رکھیں اور جائیں آپ جائیں اس کا چھین کیا جاتا ہے ایک مومن کا چھین کیا گیا ہے اور ایک کافر کس چیز سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اندازہ نہیں کافر کو اور اللہ کے بندے ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غامدی کہتا ہے کہ کافر نہ کو اور اس کو اس لیے احساس کافر ایک لفظ ہے کہ تم کس چیز سے محروم کر دیا گئے ہو اپنی بدبختی اپنے برے عمال کی وجہ سے اس کو احساس جلایا جاتا ہے جب اس کو بس آنیسٹ کہتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں بات دیانت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانت آپ سے اٹھ گئی ہے اور آپ نے امانت میں خیانت کر دی ہے امانت کیا چیز ہوا کرتی تھی آپ جانتے نہیں آپ کس جگہ سے معذول کر دیے گئے ہیں گناہگار کو جب یہ آپ سچی بات بتائیں گے سچی توبہ ہو جائے گی اور سچی توبہ جو لوگ اس طرح سے میرے یہ کہنے سننے پر کرتے ہیں جائیں اس طرح کی توبہ کریں کسی کو اگر شک ہے نا تو آج بیٹھ کر لکھوالے کہ وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے اگر کسی کو شک ہے وہ لکھوالے مجھ سے ہر شر کے دن میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ اگر اس نے ایسے ہی توبہ کی تھی یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں تو آج اس کو اگر احدہ نہیں ملتا تو وہ وعدے کیا تھے میں نے تو آپ کے رب کے نبی کے بروسے پر یہ بات کی تھی اب آپ بات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بروسے تو توڑنے ہمارے تو بات تو ہوگی نا حسر میں یا اپنا گرہ باں چاک تو یہ تو ہوگی ہم تو جائیں گے کچھ باتوں میں ہم بات بول ہی نہیں پائیں گے کچھ باتوں میں ہمیں بلایا جائے گا بولنے کے لیے کہ اتنے لوگوں کے تم سنانے والے تھے تم نے یہ جمعہ میں ان کو کہا تھا اور انہوں نے تمہاری بات سن کر اس بات پر یقین کر لیا انہوں نے تمہارے پیچھے مال دیا جانے دی پیسے دیے طاقت دی طوانائی دی یہ سب تمہارے خلاف اس دغاثہ لے کر آئے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اگر ان دیے ہوئے مال کا ہمیں جزا نہیں ملنی تو پھر اس سے پوچھیں اس نے آپ کے خواب ہمیں کیوں دکھائے اس سے پوچھیں کہ اپنے بیٹے بیٹیاں ہم نے اس کے پیچھلا کے دین پڑھائے اس کے پیچھلا کے ہم نے دار السلام میں کروڑوں روپے کا مال دے لیا اس کی ایک اپیل پر ہم نے اتنے پیسے کٹھے کر لیے تو جہنم کا اندر اس کو بنائے جو آپ کا غلط ریپریزنٹیٹیو تھا تو توبہ توبہ امت سے نہیں ہو پا رہی توبہ کروائیں ان سے ان کو پہلے یہ نہ کہیں کہ دو رکت نماز پڑھ لو اور گناہ کو بھول جاؤ اور ایس تم نے وہ کبھی کیا نہیں وہ کیا تھا وہ تم نے کیا تھا وہ کرنے کے بعد توبہ ختم کی گئی اس کو مانا گیا توبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی سارا توبہ کا فلسفہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہے اور وہ بڑا گہرا فلسفہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اب آپ کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے اب آپ اس طرح کرو کہ ہم نے آپ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ زمین پر جاؤ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چھونی میں تھوڑی دن رکھا اب آپ کو محاذ پر اترنا ہے تو سزا کے طور پر ہم زمین پر نہیں آئے یہ باطل بات ہے یہ سارے بات سمجھ لیں کہ ہم سزا کے طور پر زمین پر نہیں آئے ہیں ہم نے آنا ہی تھا لیکن یہاں جو کچھ ہم نے دہرانا تھا اس کی پریکٹس وہاں پر ایک ہونے کے بعد کہا گروہ نہیں توبہ کرو اپنے باپ کی طرح تمہارا پروٹوکول نہ چھن جائے اور جب چھن جائے تمہارا پروٹوکول کی توبہ کے لئے مقام کی ضرورت نہیں ہے توبہ کے لئے بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے توبہ کے لئے مسجدوں میں آنا ضروری نہیں ہے توبہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تنہا بیٹھا تھا اور اس نے تنہا بیٹھے بیٹھے نے ہم کو یاد کیا ہماری صفات نے اس قدر اس کے پر روپ ڈالا کہ زور سے اس کی آنکھ سے جیسے کسی چیز کو پچکیں تو اس میں سے ایک کترہ نکل آئے نا تو آنکھ کا کترہ میرے پریشر سے اس کا نکل گیا تو وہ اس کے گرنے سے پہلے ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں سب سے پیارا یہ فلسفہ